نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو نظر دوست کے کچھ ایسے اپائے بتائیں گے جس سے بری سے بری نظر سے بھی سٹکارہ پایا جا سکتا ہے نظر لگنے پر آپ وشواث کرے یا نہ کرے لیکن جب یہاں لگتی ہے تو چلتا پھر تک کام ٹھپ پڑ جاتا ہے کیریئر کاربار میں پرگتی رک جاتی ہے اور ہنستہ کھیلتا بچہ گمسم یا پھر ہمیشہ روتا ہی رہتا ہے بری نظر کا دوست پربھاو صرف عام آدمی کو ہی نہیں بلکہ آپ کے جیون سے جڑی تمام چیزوں پر پڑتا ہے کھانے پینے کے سمان سے لیکن مکان واہن دکان آدھی سب کچھ ایک جھٹکے میں پربھاویت ہونے لگتا ہے اسی بری نظر سے بتنے کے لیے کوئی اپنے واہن کے آگے یا پیچھے فٹا جوتا تو کوئی اپنے مکان کے آگے نظر بٹو لگاتا ہے آئیے آج ہم ان اچوک اپائیوں کے بارے میں جانتی ہیں جو بڑے سے بڑے نظر دوست کو چھوٹکیوں میں دور کر دیتا ہے جب آپ کو لگے کہ کسی ویکتی ویسے اس کی نظر لگی ہے تو آپ اس سے اپنے بچے کی سیر پر ہاتھ پھروا کر بھی نظر اتروا سکتے ہیں یدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے سامجشیاں یا پھر کہے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہے تو گھر میں سندر کانڈ کا پاٹ کرے اور پرتی دن دھوپ دیا جلائیں یہ سپائی کو کرنے سے گھر کے بیتر سکراتم کو اتپن ہوگی اور بوری بھلائیں دور ہوتی ہیں یدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو نظر لگ گئی ہے اور وہاں لگتا ہے روئے جا رہا ہے یا پھر چڑھ چڑھا ہو گئے ہے تو آپ ایک تامبے کے لوٹے میں پانی اور تاجے پھول لے کر کہ بچے کی سر پر سے گیارہ بار اتاریں اس کے بعد اس پانی کو کسی پیڑ کے نیچے یا پھر گملے میں ڈال دیں اس اپائی کو کرتے ہی نظر دوست دور ہو جائے گا ہے یدی کسی بچے کو نظر لگ جائے تو پارمپری کو پائے کے طور پر اسے نمک رائے کے دانے پیلی سرسوں میرچ پرانی جھاڑو کا ایک ٹکڑا لے کر نظر لگے ویکتی پر سے آٹھ بار اتار کر آگ میں جلا دے یدی جلانے پر میرچ کی دھانس نہیں آتی ہے تو سمجھ لے گئے اس کی نظر اتر گئی ہے اور نظر دوست سے بچنے کے لیے جب کبھی بھی اپنی یا پھر کسی اپنے پیریے کی تاریف کرے تو لکڑی کو چھو کر ہی کچھ بولے پسچم میں لوگ اکثر نظر دوست سے بچنے کے لیے یہی اپائے کرتے ہیں